احمد آباد کے نرندر موڈی کرکٹ سٹیڈیو میں کھیلے گئے میچ میں بارت نے ڈاہ جیت کر پہلے بولوں کا فیصلہ کیا پاکستان کو پہلے نقصان عبداللہ شفیق کی صورت میں اٹھانا پڑا عبداللہ شفیق 20 رنز بنا کر محمد سراج کا شکار ہوئے امام اللہ کو 36 رن پر ہاردگ بانڈیا نے اٹھ کیا تیسویں اوور میں 155 کے مجموعی سکور پر بابر آزم 50 رن پر سراج کی گیند پر بولڈ ہو گئے بابر کے اٹھ ہونے کے بعد پاکستانی وکٹیں پتوں کی طرح بکھرتی چلی گئی اور بکیہ بلے آباد مجموعی سکور میں صرف 36 رن کا ضافہ کر سکے سعود شکیل بھی 6 رن کے محمد ثابت ہوئے جبکہ افتقار احمد چار رن بنا کر قلدیب کی گیند پر بولڈ ہو گئے 168 کے مجموعی سکور پر محمد رضوان بھی 79 کے نوپارن چاس رن بنا کر جسپریت بمرا کے گیند پر بولڈ ہو گئے 178 کے مجموعے پر شداب خان صرف دو رن بنا کر چلتے بنے محمد نواز بھی صرف چار رن بنا سکے حسن علی بھی بارہ رن بنا کر پویلیاں لوٹ گئے ان کے بعد حرس رہو بھی دو رن بنا کر چلتے بنے بھارت کی جانب سے جسپریت بمرا محمد سراج حردک بانڈیا کلدیب یادو اور رویندرہ جدجہ نے دو دو وکٹیں حاصل کی 192 رنز کا حدب بھارت نے تین وکٹوں کے نقصان پر تیسویں آور میں حاصل کر لیا اور یوں بھارت میں جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں بھارت نے پاکستان کو سات وکٹوں سے شکست دے دی بھارتی کپتان روحت شرمان نے 63 گندوں پر چھے چوکوں اور چھے چکوں کی مدد سے شیاسی رنز کی اننگز کھیلی شیریہ سیئر تریپن اور کےال راہل انیس رنز کے ساتھ نہ ٹوٹ رہے شیریہ سیئر کی اننگ میں دو چھکے اور تین چھوکے شامل تھے شبمن گیل اور ورات کو ہی سولہ سولہ رنز بنا سکے پاکستان کی جانب سے شہین شاہ فریدی نے دو اور حسن علی نے ایک وکٹ حاصل کی بھارت کے جسپرید بومرہ کو پلئر آف دی میچ کا وارڈ دیا گیا انہوں نے سات آور میں انیس رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کی بھارت کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ لائن پوری طرح نکام رہی اور پوری پاکستانی ٹیم 42 شارعہ پانچ آور میں ایک سو کانوے رنز پر ڈیر ہو گی تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ